چودہ بائیں دوہزار چوبیس دن پر کی کچھ اہم خبروں کے ساتھ سالہ ڈیجیٹل کی خصوصی پیشکش منظر نامہ میں سب ہی ناظرین کا خیر مقنم ہے آج کی اہم خبروں میں وزیراعظم نارندر موڈی نے منگل کو واراناسی سے لوگ سبھائی انتخابات کے لیے اپنا پرچے نام زدگی داخل کیا ایک وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وزیراعظم موڈی اتر پردیش کے وزیراعلا یوگی عدتینات کے ساتھ زلہ ماجسٹریٹ کے دفتر میں داخل ہو کر اپنی کاغذات سانپ رہے ہیں افسر خوشدلی سے دستاویزات خبول کرتا ہے اور انہیں بیٹھنے کی پیشکش بھی ایک پجاری بھی وزیراعظم موڈی کے ساتھ افسر کے چیمبر میں دیکھے جا سکتے ہیں وزیراعظم نارندر موڈی نے پہلی بار دوہزار چودہ میں واراناسی سے لوگ سبھا کا الیکشن لڑا تھا یہ تیسری بار ہے جب وہ ہندو مذہب کے اہم روحانی مرکز سے الیکشن لڑ رہی ہیں بینگلوروں میں چھے سے بارہ مائی کے درمیان شدید بارش اور تیز ہواوں میں ایک ہزار سے زائد درخت گر گئے ہیں شہری ایجنسی ان درختوں کو فوری طور پر صاف کرنے کے لیے پوری طرح سے لیس نہیں ہے لہٰذا بی بی ایم پی اس جگہ پر گرنے والی شاخوں کو ٹرک سے جنگل پہنچانے کے بجائے سپورٹ پر ہی فروغ کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے اس مشق کا اہم مقصد گرے ہوئے درختوں کی شاخوں کو سڑک پر رکاوٹ بننے سے روکنے اور فٹ پاک کے بلوک ہونے سے بھی روکنا ہے بی بی ایم پی کے فورسٹ ونگ کے عہدداروں نے چیف کمیشنر تشار گرینات سے اجازت طلب کی ہے کہ وہ گرے ہوئے درختوں کے تنوں شاخوں وغیرہ کو موقع سے ہی عوامی نیلامی کے ذریعے فروغ کرنے کی اجازت دیں بی ایل جی سوامی ڈی سی ایف اور بی بی ایم پی نے کہا کہ تنوں کو ڈمپنگ یارٹ تک پہنچانا مشکل ہے خاص کر تب جب ایک ہفتے میں ایک ہزار سے زائد درخت گر جاتے ہیں اس لیے انہیں مقام پر ہی فروغ کرنے کا منصوبہ ہے یہی وجہ ہے کہ ٹرمک کلیرنس کی شرح یعنی ریٹ ہوئی بہت کم ہے اور بی بی ایم پی آٹھ ٹریکٹر تینات کرنے والا ہے انڈیا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ آئی ایم ڈی کے مطابق بینگلورو شہر میں اس ہفتے بھی بارش ہونے کی توقع ہے محکمہ موسمیات کے چودہ مائے سے انیس مائے تک سات دن کی پیشنگوئی کے مطابق بینگلورو میں کم سے کم درجہ حرارت تیس اور زیادہ سے زیادہ تیتیس ڈگری سلسیس کے آس پاس کی توقع کی جا سکتی ہے آئی ایم ڈی نے چودہ مائے سے سترہ مائے تک بینگلورو کے لیے ایک یا دو بارشیں اور جزوی طور پر ابرالود آسمان کی پیشنگوئی کی ہے مونسون کی بارشوں اور ماؤنٹ ماراپی سے مٹی کے تودے گرنے سے ندیوں کے کنارے ٹوٹ گئے جس سے مغربی سماترہ کے صوبوں میں سیلاک کی صورتحال ہے سینکڑوں مکانات اور امارتیں زیر آب ہیں جس سے تین ہزار تین سو سے زائد رہائشیوں کو سرکاری پناہ گاہوں میں منتخل ہونا پڑا ریپورٹ کے مطابق ندیوں سے پچاس لاشیں نکالی جا چکی ہیں مزید سنتیس لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے انڈونیشیا میں شدید بارشوں کی وجہ سے اکثر لینڈ سلائڈنگ اور دوفانی سیلاب آتے ہیں دو ماہ پہلے بھی شدید بارشوں کے نتیجے میں مغربی سماترہ میں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے نتیجے میں کم از کم چھبیس افراد ہلاک اور گیارہ لاپتہ ہو گئے تھے پرگنا نندھاب مخابلہ مگنس کالسن ورلڈ کپ فائنل کے بعد 18 سالہ پرگ نوروی کے کالسن کے ہوم ٹرف میں کلاسیکل ایونٹ میں ورلڈ نمبر ون سے مخابلہ کریں گے دونوں کی ملاقات حال ہی میں پولنڈ میں بھی ہوئی تھی جہاں کالسن نے کہا تھا کہ ہندوستانی کھلاری پرگ کے خلاف ان کا نروس سسٹم کولیپس ہو گیا تھا نوروی چیس دنیا کے سب سے باوخار شطرن مخابلوں میں سے ایک ہے جو ہر سال میں خط کیا جاتا ہے چھے کھلاریوں میں ہندوستانی پرگنا نندھاب ہی ہوں گے جو اوپن کٹیگری میں دنیا کے کچھ بڑے کھلاری جیسے عالمی نمبر ون مگنس کالسن اور موجودہ عالمی چیمپئن ڈنگ لائرن کے ساتھ مخابلہ کریں گے یہ تھی آج دن پر کی کچھ اہم خبریں ہر دن کی اہم خبروں کے لیے دیکھئے منظر نامہ صرف سالار اردو ڈیجٹل پر ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں